تکا خان بنگال کے قصائی کے نام سے مشہور ایک پاکستانی فوجی افسر تھے جنہوں نے ایک ہزار نو سو بہتر سے ایک ہزار نو سو چھہتر تک خان کے ساتھ پہلے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں انہیں ایک ہزار نو سو اکتر کی بنگلہ دیش کی نسل کشی کا ایک اہم میمار سمجھا جاتا ہے جس کا ازاد محققین کا تخمینہ ہے تین لاکھ سے پانچ لاکھ لوگوں کی امباد میں تکا خان دس فروری ایک ہزار نو سو پندرہ کو جنجوہ راجبوت قبیلے کے ایک پنجابی گھرانے میں جو چھا ممدوٹ تحصیل کہوٹا راولپنڈی زلا پنجاب برطانگی ہند میں پیدا ہوئے راولپنڈی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے نو گونک کے آرمی کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا مدھیا پردیش ایک ہزار نو سو تین تیس میں اس نے ایک ہزار نو سو پینٹیس میں برٹش انڈیان آرمی میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی اور بائیس دسمبر ایک ہزار نو سو چالیس کو انڈیان میلٹری اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا اپنے ابتدائی سالوں میں وہ باکسنگ کی اپنی غیر معمولی مہارتوں کے لیے جانا جاتا تھا تکا خان نے دوسری جنگ عظیم میں دوسری فیلڈ ریجمنٹ ریجمنٹ آف آرٹلری کے ساتھ ایک ہزار نو سو چالیس میں لیبیا میں افریقہ کورپس کے خلاف لڑتے ہوئے حصہ لیا تھا جرمن فوجیوں کے ہاتھوں پکڑا گیا وہ فرار ہونے اور برما کے خلاف مہم میں شامل ہونے سے پہلے ایک سال سے زائد عرصے تک جنگی قیدی کے طور پر قید رہا ایک ہزار نو سو پینٹالیس میں جاپان جہاں وہ زخمی ہوئے تھے ایک ہزار نو سو چھالیس میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں اور دہراڈون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں بطور انسٹرکٹر خدمات انجام دی برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے بعد تکا خان نے ایک ہزار نو سو سنتالیس میں پاک فوج میں بطور میجر شمولیت اختیار کی تیزی سے صفوں میں اضافہ ہوا ایک ہزار نو سو انچاس تک وہ لفٹیننٹ کرنل تھے اور میڈیم ریجمنٹ کے قیام میں قلیدی کردار ادا کیا ایک ہزار نو سو پچاس میں کرنل کے اہدے پر ترقی ہوئی انہوں نے جی ایچ کیو میں دیریکٹوریٹ آف آرٹلی میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں اور ایک ہزار نو سو پچھپن میں بریگیڈیر بن گئے ایک ہزار نو سو باسٹھ میں انہیں میجر جنرل کے اہدے پر ترقی دے کر راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں تائنات کر دیا گیا ایک ہزار نو سو پیسٹھ کی ہند پاکستان جنگ کے دوران میجر جنرل تکا خان نے آٹھو انفنٹری ڈویجن کی کمانڈ کی جس نے رن آف کچھ اور بعد میں سیال کوٹ سیکٹر میں اپنی قیادت کے لیے پہچان حاصل کی ایک ہزار نو سو انہتر میں لفٹینن جنرل کے اہدے پر ترقی پانے کے بعد انہوں نے لاہور میں فور کور کی کمانڈ کی اور پنجاب کے مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر خدمات انجام اپنے سخت اور بے رہم رویے کے لیے جانا جاتا ہے انہیں مارچ ایک ہزار نو سو اکتر میں ڈھاکہ بھیج دیا گیا جہاں سے ان کا اہدہ لفٹینن جنرل بہادر شیر کو چھوڑ دیا گیا ایک ہزار نو سو ستر کے عام انتخابات کے بعد مغربی اور مشرقی پاکستان دونوں میں صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو گئی بنگالی قوم پرست عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں 162 میں سے 160 نشستیں حاصل کی جبکہ بائیں بازو کی سوشلسٹ پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 نے مغربی پاکستان میں 138 میں سے 81 نشستیں حاصل کی آئینی قانون کے مطابق عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمن کو وزیر آزم بننا تھا لیکن پیپلز پارٹی کے ذلفقار علی بھٹو نے قائد حضب اختلاف کا کردار قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بھٹو کے دباؤ پر قومی اسمبلی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا پیپلز پارٹی کے صدر خان نے ساتھ مارش کو عوامی لیگ کو حکومت بنانے کی دعوت دینے کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس ملتبی کر دیا شیخ مجیب الرحمن نے ایک عوامی ریلی میں پاکستان کے خلاف مسلح آزادی کی تحریک کا مطالبہ کرتے ہوئے جواب دیا رد عمل میں صدر خان نے مارچ ایک ہزار نو سو اکتر میں لیفٹیننٹ جنرل یقوب خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر اور فوج کی مشرقی کمان کا کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ٹکہ خان کو تبدیل کر دیا ٹکہ خان اسی مہینے ڈھاکہ پہنچے اور کمان سمحالی جس پر ہزاروں شہریوں کو قتل کرنے کے الزامات کا سامنا تھا صدر خان کی انتظامیہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ٹکہ خان نے پچیس مارچ ایک ہزار نو سو اکتر کی شام کو عوامی لیگ کے خلاف فوجی آپریشن کی تیاری شروع کر دی اس نے اپنے سپاہیوں سے بدنامی کے ساتھ کہا مجھے زمین چاہیے عوام نہیں اور اس پر بھروسہ کیا وفادار بنگالی اور بہاری ایک نیم فوجی دستے کو منظم کر رہے ہیں جسے کہا جاتا ہے اس نے شیخ مجیب الرحمن کی گرفتاری کا حکم دیا عوامی لیگ کو کال ادم قرار دیا اور ڈھاکہ یونیورسٹی پر آدھی رات کو حملہ کیا آپریشن سرچ لائٹ کے میمار کے طور پر اس نے ایک مہم چلائی جس نے ہزاروں افراد کو ہلاک کیا جن میں ماہرین تعلیم اور سیبل سوسائٹی کے دیگر اراکین بھی شامل تھے جس نے مرک کو ایک خونی خانہ جنگی میں دھکیل دیا فاطمہ بھٹو نے بعد میں انہیں اطاقت کے بے دریکھ استعمال کے لیے جانا جاتا ایک سپاہی کے طور پر بیان کیا اور وہ بنگال کے قسائی کے نام سے مشہور ہوئے مغربی پاکستان میں دھا خان پر گھریلو تنقید بڑی جس کی وجہ سے صدق خان نے ان کی جگہ ایک سپاہی کا نام دیا سیویلین حکومت ٹکا خان کو واپس بلا لیا گیا اور ان کی جگہ لفٹینن جنرل آمیر خان میازی کو تینات کر دیا گیا اس کے بعد انہیں پنجاب کے ملتان میں ٹوکور کی کمان دی گئی اور ایک ہزار نو سو اکتر کی ہندوستان کے ساتھ جنگ کے دوران کور کی قیادت کی ہندوستانی میجر جنرل ڈی کے پالت نے چھمب کی جنگ میں ٹکا خان کی حکمت عملی پر تنقید کرتے ہوئے پاکستانی محاظوں کے حملوں میں زیادہ جانی نقصان کا حوالہ دیا ایک ہزار نو سو بہتر میں صدر زلفقار علی بھٹو نے فوج کی قیادت کو دوبارہ منظم کیا اور ٹکا خان کو فور سٹار جنرل کے اہدے پر ترقی دے کر انہیں چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا ٹکا خان فوجی حلقوں میں غیر مقبول تھے پیشہ ورانہ طور پر اس کردار کے لیے تیار نہیں تھے لیکن بھٹو کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے جانا جاتا تھا انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی اسکریت پسندی کی حمایت کی اور خفیہ ایٹم بم پروگرام میں شامل رہے ٹکا خان کو ایک ہزار نو سو اکتر کی جنگ کے بارے میں حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ میں بھی ملوث کیا گیا تھا لیکن ریپورٹ کا زیادہ تر حصہ ابھی تک خفیہ ایک ہزار نو سو چھہتر تک وہ ریٹائر ہونے کی تیاری کر رہے تھے اور ممکنہ جانشین کے طور پر آٹھ لیفٹیننڈ جنرلز کا جائزہ لیا لیفٹیننڈ جنرل محمد زیاہ الحق کی سفارش نہ کرنے کے باوجود بھٹو نے زیاہ کو نیا آرمی چیف مقرر کیا ریٹائرمنٹ کے بعد تکہ خان نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تکہ خان کو ایک ہزار نو سو چھہتر میں وزیر آزم زلفقار علی بھٹو نے قومی سلامتی کا مشیر مقرر کیا تھا ان کا دور مختصر تھا اس وقت ختم ہوا جب ایک ہزار نو سو ستکتر میں آرمی چیف جنرل محمد زیاہ الحق نے مارش اللہ لگایا جنرل زیاہ نے بھٹو اور تکہ خان دونوں کو گرفتار کر کے گھر میں نظر بند کر دیا ایک ہزار نو سو اناسی میں بھٹو کی پھانسی کے بعد تکہ خان پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کے ایک اہم رہنمہ کے طور پر ابرے اس کے سیکریٹری جنرل بنے ایک ہزار نو سو اسی سے ایک ہزار نو سو اٹھاسی تک تکہ خان کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے اکثر قید کیا گیا حکومت کے خلاف ان کی مخالفت کے باوجود فوج میں ان کے کئی حامیوں جیسے سوار خان اقبال خان اور رحیم الدین خان کو فور سٹار رنگ پر ترقی دی گئی اور ان کے ساتھ بائزت تعلقات برطرار رکھے گئے ایک ہزار نو سو اٹھاسی کے عام انتخابات میں تکہ خان راولپنڈی کی نمائندگی کرنے والی نشست کے لیے ناکام رہے دسمبر ایک ہزار نو سو اٹھاسی میں انہیں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے پنجاب کا گورنر مقرر کیا تھا ان کی مدت اس وقت ختم ہوئی جب صدر غلام اسحاق خان نے اگست ایک ہزار نو سو نوے میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا جس کے بعد تکہ خان نے فعال سیاست سے ریٹائرمنٹ لے ایک ہزار نو سو نوے کی دہائی کے دوران تکہ خان بیماری سے لڑتے رہے اور کئی سالوں تک سی ایم ایچ راولپنڈی کے ہسپتال میں داخل رہے انہوں نے ایک ہزار نو سو اکتر کے متنازہ واقعات کے بارے میں کئی ٹیلی ویژن انٹریوز سے انکار کیا تکہ خان اٹھائیس مارچ دو ہزار دو کو انتقال کر گئے ان کے پس ماندگان میں تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں انہیں راولپنڈی کے ویسٹریج قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاک کر دیا گیا ان کی نماز جنازہ میں چیئرمن جوائنڈ چیفز آف سٹاف کمیٹی عزیز خان آرمی چیف آف سٹاف چیف آف ائر سٹاف چیف آف نیول سٹاف اور دیگر آلہ عسکری و سبلحکام نے شرکت کی سابق وزیر آزم اور پی 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 کی چیئر پرسن بینظیر بھٹو نے اپنے بیٹے کرنل خالد مسعود کے نام ایک پیغام میں تکہ خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں ایسے شخص کے طور پر بیان کیا جو اپنی محنت اور قانون کی حکمرانی کے احترام کی وجہ سے اس مرک کے آلہ ترین احدوں پر فائز ہوا موسیقی